کینیڈا کے وزیر آزم نے اپنا پارلمان میں الزام لگایا کہ بھارت میں ایک کنیڈین شہری کو سیکھ کنیڈین شہری کو کینیڈا میں قتل کیا ہے یہ بہت 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 بڑا الزام ہے دنیا کے سامنے اب بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے یہ نہیں بہت 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 کینیڈین شہریٹین جو ہے یہ فیڈیویین sof destruction اگر یہ بے ہفت بہت رہا ہے بڑا کنگل ممت Praise給 Plus بہت بہت بہتہ رہا ہے رڈے والا الکرس اور ممت inertia جتنا مجھ سے ہو سکا جو میں کر سکتے بس کی بات تھا میں نے محنت کیا اور پاکستان کے تمام جو آلائز ہیں جو ہسٹورک آلائز ہیں ان سے بھی رابطے بحال کیے کچھ نہیں ممالک سے پہلی دفعہ وزیر خارجہ کا ٹرپ ہوا اور میں اس محنت پہ فخر کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک خبر آیا تھا جو میرا خیال میں بہت اہم ہے اور اس کو زیادہ چگہ ہمارا میڈیا میں ملنا چاہیے ہمارا جو انٹرم فارن آفس ہے اس کو نہ صرف نوٹ کرنا چاہیے اس پر اب واضح بیان آنا چاہیے کہ جو کینیڈا کے وزیر آزم نے اپنا پارلمان میں الزام لگایا کہ باہرت میں ایک کنیڈین شہری کو سیکھ کنیڈین شہری کو کینیڈا میں قتل کیا ہے یہ بہت بہت بڑا الزام ہے اور میرا خیال میں دنیا کے سامنے اب بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے کب تک انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص طور پہ جو ہمارا ویسٹ کے دوست ہیں وہ بھارت کے اس قسم کے واقعات کو اگنور کرتے رہیں گے جو سب ہے جو سویر آزم نے جو سویر آزم اپنیشنیٰ سویر آزم اور پاکستان پیپلز پارٹی کنیڈے بھیانے کمیونٹی پاکستانی کے لئے ہمارے چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور با خبر رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں آپ کی اس اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں نواز شید ایک تو آپ ان کے استقبال کے لیے جائیں گے نمبر دو کہ ان کے ان کے سزائے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انہیں جو سزائیں تھی ان کا موقف ہے کہ تمام سزائیں ختم ہو جانی چاہیے ہیں اور وہ بے بنیاد ہیں آپ ان کے اس تانس کو کسنا دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزوں سے بیس کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بہت پرانا مطالبہ تھا کہ میاں صاحب واپس آئے تو اب اگر میاں صاحب نے اپنا واپسی کا ڈیٹ اعلان کیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم کرے گا پاکستان پیپلز پارٹی یہ ٹرابتی ہے کہ بلکل میاں صاحب واپس آئے جب تک کیسز کے سوال ہیں ہم بھی اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں آخری سوال آخری سوال آپ نے کہا سلینا صاحبہ کی فائدیسہ کی میسیز کی ان کے ساتھ عوض کی تکریم میں کھڑے ہونے کو بڑا اپریجیئٹ کیا ہے اور ان کی قربانیوں کو ریکنائز کیا ہے کیا نشرت بھٹو کی قربانیاں کام ہیں بے نظیر بھٹو شہید کی پاکستان کے لیے قربانیاں کام ہیں انہیں کیوں نہیں ریکنائز کیا جاتا دنیا میں بلکل ریکنائز کیا جاتا ہے کوئی کمپٹیشن تو نہیں ہے بھائی سب مادر جمہوریت بیگم نشرت بھٹو کو اور شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کو پیچانتے ہیں ریکنائز کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جدجہد کی وجہ سے ان کی سٹرگل کی وجہ سے ہم وہ کل سینز دیکھ رہے تھے کہ ایک جج صاحب جب وہ اپنا اوث لے رہا ہے تو ویمنز امپاورمنٹ اور ویمنز کی حیثیت ہمارا سوسائیٹی میں اب اتنا پروگریس کیا گیا ہے کہ وہ ساتھ اوٹ لے